بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی جگہ موبائل چلاتے ہیں جہاں پر سوائے اس کے اور کوئی ہوتا نہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف آپ ہوں گے جہاں پر صرف اور صرف تنہائی ہوگی وہاں پر آپ کا دشمن شیطان ضرور ہوگا اور شیطان آپ کو نیکیوں پر نہیں ابھارے گا بلکہ غلط چیزوں پر آپ کو ابھارے گا آمادہ کرے گا غلط کام کرنے کے لیے راستہ ہمار کرے گا جب آپ تنہائی میں ہوں گے آپ موبائل چلائیں گے تو آپ کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا یہ خیال ڈالے گا کہ آپ غلط چیزیں دیکھیں پھر تنہائی میں آپ غلط چیزیں دیکھیں گے تو یقیناً یہ سوال کھڑا ہوگا تو اس سوال کے جواب کو صحیح طور اور صحیح طریقے سے آپ سمجھ لیں ذہن نشی کر لیں لیکن اس کے اندر دو صورت ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں اور غلط چیز دیکھتے ہوئے آپ کے عزوے خاص سے پانی نکل جا رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے مزی یعنی کچھ چکنا چکنا پانی نکلتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے تو اس کے نکلنے کی وجہ سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا لیکن ہاں آپ اگر عزو سے ہیں تو آپ کا عزو ٹوٹ جائے گا آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے عزو کریں اور اس نجاست اور اس غلازت کو بھی صاف کریں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور گندی چیزیں دیکھتے 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 آپ کی منی خارج ہو جا رہی ہے منی شہوت کے ساتھ اچھل کر آپ کے عزوے خاص سے اگر پانی نکل جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ پر غسل فرض ہو جائے گا اگر نہیں نکل لائے کسی طرح کا ایسا پانی نہیں نکل لائے کہ جس کے اندر شہوت ہے اور اچھل کر نہیں نکل لائے صرف کچھ پانی نکل لائے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تو اس سے صرف آپ کا عزو ٹوٹے گا غسل فرض نہیں ہوگا لیکن اچھل کر کود کر آپ کے عزوے خاص سے پانی نکلتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو جائے گا اور آپ کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں نکل لائے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل لائے تو آپ اگر عزو سے ہیں تو آپ کا عزو باقی رہے گا نہ ہی آپ کا عزو ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ پر غسل فرض ہوگا